پھر ہم سب حاضر ہیں اور یہ سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے بھائی محمد رفیق صاحب اپنے گھر میں ملاد پاک کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں آج بھی اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ اس کو منعقد کیا گیا ہے ہمارے وہ دوست بھائی جو پچھلے سال ہم میں تھے اور آج نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جو ہم زندہ بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے اور اس ملاد پاک کی محفل کو اللہ تعالی ہمیشہ جاری و ساری فرمائے میرے بعد انشاءاللہ خطاب دل نواز خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر محمد عرشد رضوی صاحب آپ کا بیان بھی ہوگا تو محمد رفیق صاحب کی مجھ سے ایک محبت ہے آپ کو پتہ دیری نہ وہ چاہتے ہیں کہ چیسی بھی آلت ہے تھوڑی دیر کے لیے چاہے آپ آجاؤ لیکن یہ کہ آذری ہو جائے کیونکہ جو باتیں اللہ کے بندوں کے موہ سے نکلتی ہیں اللہ پوری کر دیتا ہے ابھی بھی آجیب عصیر صاحب جو ملے ہیں وہ بھی فرما رہے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی مربانی سے ملاد پاک کی محفل میں جس کو بھی دعا دی ہے اور کہا ہے کہ ملاد کے صدقی اللہ تمہیں بیٹا دے گا تمہیں پوتا دے گا تو اللہ نے دیا ہے کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور جب اس کے حبیب کے صدقے سے مانگا جائے تو ضرور مل جاتا ہے اور یہ سکارکی میں مثال بھی آپ کے سامنے ہیں تو میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا مجھے حکم ملا ہے انشاءاللہ میں اس میں بھی اگر ہو سکا تو کچھ دو چار منٹ کمی کے ساتھ تاکہ جو اگلے میرے مہمان ہیں بھائی ہیں بڑے ہی پیارے ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں تو ان کا بھی بیان ہوگا اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا ان کی زیارت کر کے جاؤں تو چونکہ طبیعت آپ سمجھتے ہیں میرے گردے واش ہوتے ہیں زیارہ دیر لمبا چوڑا پیٹھنا میرے لیے جسمانی طور پر مشکل ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ دل چاہتا رہتا ہے کہ آنکھ پرنم رہے دل مچلتا رہے ذکر ہوتا رہے سانس چلتا رہے جب تک زندگی ہے حضور کا ذکر کرتی رہیں سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وَالْعَاکِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ اجْمَعِنَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا صدق اللہ مولان العظیم درودِ پاک محبت سے تمامی آباب پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلْمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ سونے آنا لو سونا چہرہ حضور دا سونے آنا لو سونا چہرہ حضور دا مولا دی کا وے سب نو جلوہ حضور دا مولا دی کا وے جندہ جندہ دل کردائے کم لیوالے تے وطو آدھے مکڑے نو ویکھنواستے سونے نبی دا نورانی چہرہ تکڑے نو دل کردائے محبت نال کا وہ کوئی پتا ہے کندی تو آق بھول ہو جائے مولا دی کا وے سب نو جلوہ حضور مولا دی کا وے سب نو جلوہ حضور مکی مد لیجیہ سونا رب نے نئی ہور بناونا مکی مد لیجیہ سونا رب نے نئی ہور بناونا وکرا بنایا جگتوں نقشہ حضور مولا دی کا وے سب نو جلوہ حضور مولا دی کا وے سب نو شبیر تے شبر نال زہرات سفدر شبیر تے شبر نال زہرات سفدر بڑی آئی شانہ والا کن بہ حضور بڑی آئی شانہ والا کن بہ حضور 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 اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا اور اس نے پیارے محبوب شافعیوم النشور احمد مجتبا جناب محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پاک بارگاہ دی اندر حدیعہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد رب کائنات نے خالق کائنات مالک کائنات جو سارے جہانہ دا مالک اس نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا کہ وعبد اللہ اے اللہ دے بندیو اللہ دی عبارت کریا کرو اللہ تو سوا کوئی عبارت دے لائق نہیں لا الہ اللہ سرف الہ ایک یہ جڑا اللہ ہے انہ تو علاوہ کسے دی عبارت نہیں اور اللہ فرمایا وعبد اللہ اللہ دی عبارت کریا کرو وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اور اللہ دا کسے نو شریک نہ بناو کیونکہ اللہ دا کوئی شریک نہیں اللہ دا کوئی برابر نہیں اللہ دی ذات وحدہ لا شریک اور ان دی ذات مبارکہ کسے دی محتاج نہیں نہ کوئی ان دے ورگہ ہے یا نہ ہو سکتا ایک ہو جا تصور کرنا سوچنا بھی ایمان والین دی شان نہیں اور اس تو اگلی الفاظ اندر فرمایا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ جتے اللہ دی عبارت کرنی ہے اللہ دا کسے نو شریک نہیں ٹہرانا ہوتے فرمایا کہ اللہ تو بعد اپنے ماں باپ نال اچھا سلو کرو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اپنے والدین نال نیکی کرو والدین دا عدب کرو والدین دا احترام کرو جتنا زیادہ ہو سکے ماں باپ دی عزت کرو کیونکہ والدین او چیز نے کہ کائنات بچ ان دا کوئی سانی رشتہ ہی نہیں ماں باپ دا کوئی سانی نہیں بزرگ لوگ بھی فرمانے نے کہ سو چاچا ایک پیو پھر بھی باپ درجہ دیادہ بلندے ماں باپ اللہ کریم دا اکس اور سایہ نے اور اللہ کریم جل جلال رہونے انہ دلان اندر جی چیز پائیے وہ محر و محبت جی اپنی ذات نو تکلیف جی پا کے اپنی اولاد خوشی ویخ دینے اپنے اولاد خوش رکھنا چاہدے نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ والدین اینا دی رضا دی اندر اللہ دی رسول دی رضائے اگر ماں راضی ہو جائے تی اللہ دی رسول راضی ہو جائے گا باپ راضی ہو جائے تی رب راضی ہو جائے گا اور اج دی میری گفتگو دا عنوان بھی ہے کہ والدین اگر والدین دا احترام کرنا انہا ضرور یہ کہ رب فرما دے اوفیم والا تن ہر ہما اونا دی کسے بھی غلط اوف بھی نہیں کرنی پاہ و ڈانٹن غصے اون غلط کہن اونا دی اگے تسی مور نہیں دینا گال موڑنا نہیں اوف بھی نہیں کرنی اور فرمایا اگر ساڑھے ماں باب دی یہ ڈی شان ہے تو کملی والد والدین دی کٹی شان ہوئے گی سرا اسی آکھو سبحان اللہ جیڑے تندرست لوگ نے اور اسی وہ لوگ تاکہ پتہ لگے نبی دی غلام جیڑے نے بیمار بھی ہون پر اندروں ایمان قائم ہی ہوندہ ہے اللہ کریم نے فرمایا اوف وَلَا تَنْحَرْهُمَا اِنَا دی اوف بھی نہیں کرنا تیالہ کرنا کیے فرمایا وَقَوْلَ قَرِيمَا جَدْو مِنَا نَل بولنے اِنَا نَل مِتھی بولی بولنے اِنَا نُو مِتھی بولی بولنے پیار دیا کہ اللہ کرنیا نے محبت دیا کہ اللہ کرنیا نے تاکہ ایج دو رادی ہو جانگے اللہ تیاللہ دا رسول بھی رادی ہو جائے گا میرے آقا صلی اللہ علی کا وسلم آپ بھی محبت رکھن والی آج میرے آقا کریم دے کلمہ پر نو والے والدین دے موجود تے گھو سن دے پینے تے رب فرمان دے کہ ماں باپ پاویں نیک پاویں گنا کار پاویں انپاڑ من یا پڑے لکھی اون اِنَا دیا کہ کدی سیر چک نائی نہیں اِنَا دا میشہ اترام ہی کر دیا نائی اِنَا دا عدب ہی کر دیا نائی میرے نبی کریم علی سلام دے صحابہ پرمان دے میں پھر لگی ہوئی کملی والے دی بزم سجی ہوئی آشق نبی پرمان دے تصور دے کر کیوں کیسا منظر ہوئے گا کہ جب نبی دے غلام بیٹی اونگے تے سامن کملی والے دا نوران نی چیرہ ہوئے گا آشق نبی مصطفی فرمان دے کہ کیسا وہ سم ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کیسا وہ سم ہوگا جب سامنے نظروں کے آقا کی صورت لگی ہوگی میرے آقا علی اسلام دے غلام حضور دی محفل دے اندر بیٹھے نبی دی سی آبا فرمان دن اچانک ویکھیا ایک بڑڑی مائی آئیے جڑی ضعیف لمر جنانا لباس بھی کوئی فاخرہ نہیں کپڑے بھی بنے کوئی آلہ نہیں کوئی امیر مائی نہیں چھتی 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 مائی کم دی کم دی آئیے میرے کملی والے نردوں ویکھی آئے اللہ دے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چادر مبارک اتاری زمین دے بچھا جتی آکی اممہ جی بیٹھو اور قربان جوان نبی دی آشق لکھ دی کہ سرکار نے دی کملی بچھا جتی نہ اور اممہ جی کوئی بڑے پیار والے سن اممہ جی بڑی شان والے اممہ جی نے اینڈ کر کملی چکی تے چوم کے سین نہ لائی تے لاکے فرما دی سون یا میں پتہ نہ تیری کملی دا مقام کی گے جی نہیں بتا ہو نا دی گالت دی ہو رہے پر میں جان نہیں کہ سرکار دی کملی دی کڈی شان او کملی یہ جو لوگ قیامت دے دیں حضور پھیلا دیں گے بڑے بڑے گناہ گار سرکار دی کملی بھی چھپ جان گے اس لئے آشکان نبی نے لکھی ہے کہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی فرد اسی یا میری مجھ سے لے کر اپنی کملی میں چھپا لی اوہ اس کملی دی شان اس امہ نے دیسی کہ مائی صاحبہ نے چمیہ تے سینہ نہ لاکے کہ سرکار دے کول بیٹھ گئی یا میرے آقا علی صلی نے اپنا سر مبارک اس امہ دی گوچ رکھ سرکار دی گوچ قربان جاوہ قدی میرے آقا علی صلی امہ دا حد چمدے سر تے رکھ دے لوگ حیران نے آن والی مائی کوئی امیر نہیں کوئی بود پڑی لکھی نہیں سادی جی مائی مگر اے جڑا اینی محبت کر رہے اے کون ہے اے نبی دا سردار رب دا یار امت دا غم خار یہ دیا شانہ والا او لج پال نبی آپ فرمان نے کہ اتنی دیادہ محبت کی تی آخر کار اممہ جی کچھ دیر تو بات شریف لے گئے سیحہ بار کر دے نا یا رسول اللہ سللللہ علی سلللہ مدینے میں تانج دار ود وحاد مکھڑے والی آق سبحان اللہ واللہ ذیان ظلف والی ماز آگ البسر ومات آگ کجل والی علم نش دے سینے والی تا حاد شان والی سون یا مابوب اے دی دسو امائی کون اج این دن لین پیار کیوں کر دے پیسی اے مائی کڑی شان والی مائی آف فرمان دن او اممہ جن دا نا حلی مائی جی میں اپنے سین نا لان دی رہی میں بچ بن ویج پال دی رہی تے میر راب دے ٹائم دے جس ویلے میر اللہ دے پیارے نبی فرمان دے میری نین دا وقت ہندہ سی اممہ حلی سادی آو میں نو گود وچ دے لے لوریاں دے دے آج کے نبی محبت نال ترجمہ نی کر دیا کہن دے نے ایک ماں نو پوچھتے وے کے بیٹے نال کنی پیارے کنی محبت ہندی اے کنی دا پیار ہند دے ماما بیٹے نو لوریاں دے دیا نے اپنی نین قربان کر دے دیا نے اما حلی ماں بھی لوریاں دے پہنے آج کے نبی ترجمہ نی کر دیا کند اے کہ دے وے حلی ماں دائی سونے نو لوریاں دے وے حلی ماں دائی سونے نو لوریاں کو سونے نین نین اس دے تے باوان گوریاں دے وے حلی ماں دائی سونے نو لوریاں پھرمایا جس وے میں اللہ دا نبی کائنات آیا سا تے میری ماں حضرت سیدہ حلی ماں سا دیا میرے نل پیار نا کر دی رئی میں نو اپنا شیر پیلا دی رئی آج میں اللہ دا نبی نبی دا امام کائنات والی بن کے دنیا دے سامنے آگیا آگیا لوگو کہ پاوے پتر جدہ بھی وجدہ ہو جائے ماں دی شان نو جان دا مان دی شان نو تے جی او ماں دی چان نو نہیں جان دا ان دا علم کی ہوئے گا ان دی طاقت کی ہوئے گی ان دا مان کی ہوئے گا کیونکہ ماں بھائی تے ہے نے جڑیا دست دیا نے کہ میرا پتر ہے کی میرے پتر دی طاقت کی تفسیر شریف دے اندر لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علی السلام اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی سفر کر دیا کر دیا کر دیا تھکاوت ہو گئی رب دی بار گا جا کی آئی اللہ سفر باقی تے میربانی اگر کریں کوئی سواری دے انتظام ہو جائے فرمایا ہو جند ہے ایس محلے دی اندر اس پینٹ دی اندر عبادی دی اندر ایک میرا بیلی ہے ایک میرا گل سمجھ دی ایک میرا بیلی ہے میرا دوست تو اسی اندر کو چلے جاؤ نال کھانا کھوائے گا نال سواری دے گا بڑا پکا بیلی ہے موسی علیہ السلام تشریف لے گئے اس بندے دی خبر ہوئی ملاقات ہوئی پتہ لگیا انہیں سامنے گئے آپ فرما نے ہاں بیلی ہے آگے جی بلکل میں رب دا بیلی ہے ولی اللہ جو ہے آگے تُو ولی اللہ ہے تو میں نبی اللہ کھانے قربان جاؤں میری مقدر جاگ پہ میرے کر اللہ دا نبی آگیا اللہ رسول آگیا ہی شانہ والا نبی میرے کار چل کی آگیا میں قربان جاؤں کہ میرے لی سواری دا انتظام کر دے ارد کی تی حضور آؤ چل یہ فرمایا کوئی کوڑا کوئی اس قسم دا جانور بلغائے گا میں نو سواری دے گا اگرچہ اللہ دا نبی ہر او چیز جان دا جو اللہ چاوے فرمایا سواری کے بھئی اللہ دے پیارے نبی موسی علیہ سلام فرما دنے اور میرے نبی صل اللہ علی نے ایک آل دا سی آپ نے فرمایا کیوں اللہ دا بیلی اینج اسمان وال موں کر رہے کھلوتا اتیسی بدل دے بدل فرمایا ہو رہا بدل کول آگیا آگیا میرے اللہ دے نبی نے جتے کہن کیا لے آگیا یار حضرت جمہ تو اسی فرمایا کہ اللہ نے اطاقہ دیتی جنہوں میں کہہ دیتا انہیمی کرنا ہے اور میرے جدی امجد حضور قبلہ عالم حضرت شاہ خواہدہ غلام ارتضی صاحب صدیقی کسوری جیدے باب بلے شاہ وارش شاہ دے استاد نے آپ نے ایک بندہ جندی آنکھیں جاندار بھی لگے بے جاندار بھی لگے جندی آنکھیں جاندار بھی لگے بے جاند بھی لگے مسجد شریف جندر کھڑے سن کہنا لگا جی جاندار نو تے گل سمجھ آ جان دی بے جان کی میں منے گا آپ نے فرمایا ویکھے نا او ممبر پی لگڑی بڑا بڑا ممبر آج بھی اتھے پی کسور دن در آپ نے فرمایا لگڑی دا ممبر پی اللہ دا ولی کبھی اُڑا آ جا چل کے کول آ جا سمجھو ولی ممبر چل کے کول آ گیا اینج شارہ کدھ اُڑا آ جا چل کے کول آ گیا تو ویکی یا فرمایا نہیں مہد گالبیا کرنا تو اتھے چلا جا ممبر پھر پیشلے پیری چلیا تھی اپنے مقام تے چلا گیا فرمایا ولی دی شاہ نے کہ جیڑی گال موہ کٹ دا رب پوری کر شڑ دا ولی کدو بن دا ماں باپ دی عزت کر دا میں تفسیر بیان کریا سنو اللہ دے پیارے نبی موسی سلام فرما دے میں اس بدل سوہ ہو گیا بدل لگ پی ہوا میں جو پرواز کردہ 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 میری مندل دی طرف جا رہی آئے یا رب العالمین سون یا رب یہ تیرا بے لی انویڈیا شانہ کی میں مل گئی آئے نام مقام کی میں مل گیا آپ نے فرما کہ اے میرے پیارے کلیم یہ بندہ بڑا چنگ ہے یہ بچہ بڑا تابیاد ہے یہ بڑی محبت والا ہے اندہ باب بچپن میں جو فوت ہو گیا سی اندھی ماں بھی ساری عمر اندھ نال چل دی رہی انہ کدھی مانو کند نہیں کی تھی کدھی ماں نو موڑا نہیں دیتا کسے گل دے ان کار نہیں کی تا ہر گل اپنی ماں دے بیگ کر دا رہے ہر گل اپنی ماں دی من دا رہے آخر کار ایک دن اندھی ماں میرے اگر سیر چکا یا کہنے لگی اللہ یہ میرا پتر وحلہ اس واسطے سنے آ جنہ اندھی گل کوئی نہیں دیتے پھر اندھی گل اللہ پاک نے کبول فرما لیے اور اے جیڑی بھی گل کر دا میں اندھی گل پوری کر دی نہ کیونکہ جیڑی گل مو جو کر دا رب پوری فرما دندہ اور یاد رکھو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی آب دیاں ماما ورگیاں ماما اون تے مقدران والیاں ماما تے مقدران والیاں اولاد اندھی جنہ نے مقدر ایڈی شان والے اندھی جنہ رب کائنات نے مقام اور درجہ اور مقام اطاف فرمایا کہ اللہ بابا فرید الدین جیڑے آج بھی صدی گزرند تو بعد گلی گلی فرید فرید ہو رہی ماں نے اپنے کاردی اندر بلایا تے فرید پاک نون نو لہا کے کنگی وہا کے اپنے سامنے بٹھان دی آئی مام ماں کہن دی میرے بیٹے نے سیر ویچ جون بھی نہ پہ جائے میرے بیٹے دیکھو لو کوئی نفرت بھی نہ کرے میرے بیٹے دیکھو لو کوئی بدبو بھی نہ ہوئے میرے بیٹے دیکھو لو کوئی گندی سمیل نہ ہوئے تا کہ کوئی میرے بیٹے نہ نفرت نہ کرے ماں تربیت بھی کر دیئے ماں بیٹے دی سلاح بھی کر دیئے اور ماں دی تے سایا اس بچے دے دے بال پھڑ کے کھچیا تے بچپن سی بابا صاحب نے ہائے کی تی تے ماں نے سینن لالیا آکھ میرے بچیا کی ہوئے ہے آکھ اممہ جی میرا وال پھٹیا کے بڑی درد ہوئی یہ تی آکھ جن پتے لال آکے درخت آکے کھا جانا ہے انہوں درد نہیں ہوندی ہوئے گی یعنی سبر دا مقام ایسی کہ درخت آندے پتے کھا کے گزارہ کرنا تو ماں نے آکیا جو درخت آندے پتے لانا تھے انہوں نے بھی تکلیف ہوندی یہ یعنی کہ سبر دا ایسا سبق دیتا کہ فرید پاک پھر ساری عمر اے بھی کام نہیں کی تا ماں نے پھر روٹی بنا گئی لکڑی دی اکیت دو پوکر لگے تے تیری پوکر مٹا وے گی تیرے دل تمنہ ختم کر دے وے گی پر میرے فرید کسے نو تکلیف نہ دیں میرے نبی دیا غلامہ ماں چنگیاں ہوند تے بچیاں نو اے سبق دیں دیں والے نبی دے سد کے دنال اللہ وحدہ لا شریک ملاد والے نبی دے غلامہ نو اپنے کردے اندر بھی ملاد منانے دی توفیق بخش دیں دیں اے میرے خاص وحدہ لا شریک اور اندے پیارے حبیب شافع یوم نشور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والی وسلم دی شاہ نے فرمایا ماں باب دا اینا حق کہ ہمیشہ اون علی چنگیاں دعا مانگ دے رہا کرو آخری بات ارزکار کی جات چانہ ایک وقت دے بہت بڑے ولی قبرستان جو گزرے ویکیا کے قبرستان دے اندر ایک قبر جن دے وچوں آگ نکر رہی عذاب الہی ہو رہے آپ نے ویکیا تے بڑا خوف آیا جسم تے کپ کپ تاری ہوئی کم گئے ڈر گئے اور اگو ہو کے واپسی مڑے تے اس قبر بیچ نور دیا لاتا نکر رہی تھوڑا جو چی کہہ دی جدا کر لہ کیونکہ میں تو انہوں زیادہ تکلیف نہیں دینا چند لیکن سبان